عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخی مقامات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتا سسین اور آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ جگہ چولستان کا علاقہ کلاتی ہے اب تو خیر یہاں پہ یہ چولستان نام کا ہی رہ گیا ہے ارد گرد آبادیاں ہو گئی ہے زمین آباد ہو گئی ہے لیکن کسی زمانے میں یہ یقیناً چولستان کا مین سینٹر ہوتا تھا اور آج میں اسی جگہ پہ موجود ہوں جو کلہ ڈیراور کے قریب ہی مسجد جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شاہی مسجد ہے عباسی مسجد کے نام سے یہ مشہور ہے اور یہ اٹھارہ سو انچاس یعنی ایٹین فورٹین نائن میں یہ مسجد تعمیر کی گئی جو کہ نواب بہاول پور جو تھے نواب بہاول خان عباسی انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی یہ بہت خوبصورت مسجد ہے اور اس کی طرز تعمیر جو ہے اس میں شاہی کلے کی مسجد اور اس کے ساتھ ساتھ لال کلے میں موجود موتی مسجد جو انڈیا میں ہے اس سے اس کی مماسلت ہے آئیے چلتے ہیں یہ تاریخی مسجد ہے جو کلہ ڈیراور کے قریب ہے آئیے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت مسجد کس حال میں ہے تو آئیے چلتے ہیں تاریخی مسجد دیکھتے ہیں شاہی مسجد یہ سامنے اب جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے تاریخی قلعہ دیراور اور یہ قلعہ دیراور کے ساتھ ہی واقعہ یہ عباسی مسجد جو کہ ایک انتہائی خوبصورت اور سنگ مرمر سے بنی ہوئی سفید رنگ کی مسجد ہے اس مسجد میں جانے کے لیے تین اطراف سے راستے بنائے گئے ہیں جس کا مین دروازہ پرلی سائیڈ پہ ہے جبکہ ایک دروازہ یہ سامنے بھی دکھائی دے رہا ہے اسی راستے سے ہم اندر چلتے ہیں پھر اندر چل کے میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ اس وقت مسجد کس حال میں ہے اور یہ کس طرح خوبصورت بنائی گئی تھی اس دور میں یہ مسجد مسجد کے دو اطراف میں جو ہیں بڑے منار بنائے گئے ہیں جبکہ سینٹر میں مسجد کے تین عدد گمبت ہیں جن میں سے درمیان والا گمبت جو ہے قدر بڑا ہے اور یہ ایک داخلی دروازہ ہے مسجد کا گو کہ یہ مین گیٹ نہیں ہے مین گیٹ پرلی طرف ہے مسجد کا وہ بھی میں چل کے آپ کو اندر دکھاتا ہوں یہ ایک اس کا سائٹ سے جو دروازہ تھا تین دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ والا ہے اور اس دروازے کے اوپر السلام علیکہ یا رسول اللہ کی تختی عویزہ ہے یہاں پہ ناظرین جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس مسجد کا جو طرز تعمیر ہے وہ جو شاہی مسجد ہے لاہور کی اسی طرز پہ اس کی طرز تعمیر کی گئی ہے بلکل ویسا ہی سٹرکچر ہے اور بلکل اسی سٹرکچر کی مسجد جو ہے ایک بہاولپور میں بھی قائم ہے لیکن وہ اس سے تھوڑا رکبے کے لحاظ سے کم ہے یہ اس کا جو دوسرا داخلی دروازہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سامنے دوسرا داخلی دروازہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس طرف دیکھیں تو یہ جو اب دکھائی دے رہا ہے یہ اس مسجد کا مین جو راستہ تھا سینٹر والا جو اصل اس کا راستہ تھا مسجد کا وہ یہ والا ہے لیکن یہ راستہ اب بند کر دیا گیا ہے جس راستے سے اب میں داخل ہوں یہی راستہ ہی لوگوں کی عام درفت کے لیے کھلا رہتا ہے یہ جو مین انٹرنس ہے مسجد کی یہ اسی کا ہی راستہ ہے اور یہاں سے مسجد کی طرف اگر ہم گھومیں تو ایک ماشاءاللہ کشادہ سہن ہے یہاں موجود جہاں پہ کثیر تعداد میں نمازی اگر نماز پڑھنا چاہے تو یہاں پہ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں باجماعت مسجد کے اوپر کئی جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ جو ہیں یہاں پہ سنگ مرمر کی تختیوں کی صورت میں کنندہ ہیں جبکہ مین جو اس کا دروازہ ہے اس کے اوپر ایتل کرسی جو ہے تحریر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بارہ سوپ پیسٹھ ہجری المقدس جو ہے وہ بھی اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے مسجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو خوبصورت مختلف کلر کے سنگ مرمر کی ایٹوں کا فرش جو ہے یہاں پہ لگایا گیا ہے اور یہ مین مسجد کا سامنے جو محراب ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہے جہاں پہ امام صاحب امامت فرماتے ہیں جبکہ دائیں اور مائیں کافی کشادہ جو ہے جگہ دکھائی دے رہی ہے جہاں پہ کسی زمانے میں یہاں پہ جب کلہ ڈریاور کے قریب بہت زیادہ آبادی ہوتی تھی اس دور میں یہاں پہ لوگ باجماعت کسیر تعداد میں نماز آدھا کرتے ہوں گے نماز تو اب بھی یہاں پہ آدھا ہوتی ہے لیکن اب چونکہ اتنی مقامی آبادی نہیں ہے باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں تو نماز یہاں پہ ضرور آدھا ہوتی ہے لیکن ابھی اتنی کسرت سے تعداد نہیں ہے لوگوں کی جتنی کسی زمانے میں ہوتی تھی یہاں پہ اور جن کے لیے اتنی بڑی اور عظیم الشان خوبصورت مسجد نواب بہاول آباسی صاحب نے تعمیر فرمائی تھی مسجد کے یہاں محراب سے اگر ہم جا کے دیکھیں تو کلہ ڈریاور کا جو مین گیٹ ہے وہ بھی یہاں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ اب یہاں سے آپ کو بلکل واضح طور پر دکھائی دے رہا ہوگا کلہ ڈریاور کا یہ مین گیٹ جو کسی زمانے میں یہ والا مین گیٹ ہوتا تھا اب چونکہ بیرونی دیوارے قلعے کی گر چکی ہیں تو اب اس کا مین گیٹ اس کے اندر والی جانب پہ ایک اور ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات علم میں نہیں ہے کہ اسی کلہ ڈریاور کے باہر والی جانب بھی ایک گیٹ ہوا کرتا تھا نماز میں خطبہ دینے کے لیے امام صاحب کے لیے جو تشریف رکھنے کی جگہ بنائی گئی تھی یہ بھی اسی دور کی ہی لگ رہی ہے غالباً کیونکہ اس کی طرز تعمیر اور بناوٹ سنگ مرمر کی یہ بنی ہوئی ہے سفید سنگ مرمر کی یہ ماشاءاللہ خوبصورت بنی ہوئی ہے جس پہ بیٹھ کے امام صاحب یہاں پہ خطبہ دیتے ہیں اور جمعہ نماز کی تقاریر جو ہیں وہ یہاں بیٹھ کے وہ دیتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ لوگوں کو درس یہاں پہ دیا جاتا ہے مسجد کے اندر والی جانب بھی سنگ مرمر کا بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے اور بہت سارے خوبصورت نقشونگار پھول بوٹے جو ہیں یہاں پہ سنگ مرمر پہ تراشے گئے ہیں جو کہ آج بھی اپنی بہت ساری بہتر حالت میں یہاں پہ موجود ہیں یہ اب آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے جس طرح بیرونی جانب سے یہ ایک خوبصورت اور دیدہ زیب مسجد ہے اسی طرح ہی اندر والی جانب سے بھی یہ اسی طرح دلکش اور خوبصورت مسجد ہے نواب آف بھولپور نے مسجد کی تعمیر میں کسی بھی قسم کی بخل آہ کا مظاہرہ نہیں کیا اور دل کھول کر یہاں پہ مسجد کی تعمیر کو خوبصورت بنانے کے لیے اس دور میں یہاں پہ خرچہ کیا گیا اس پہ یہ سامنے وہ مین داخلی دروازہ ہے جس کو کہ یہ شرف حاصل تھا کہ یہ مسجد کا کسی زمانے میں مین گیٹ ہوا کرتا تھا ابھی ہم چلیں گے باہر والی جانب سے بھی میں اس کا ایک آپ کو ویو دکھاؤں گا کہ یہ باہر والی جانب سے کس طرح دکھائی دیتا تھا یہ مین گیٹ ناظرین یہ اس جو شاہی مسجد ہے عباسی مسجد یہ اس کا داخلی دروازہ ہے مین انٹرس اس کی یہاں سے ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت انٹرس بنائی گئی ہے اس دور میں جو آج بھی اپنی شان و شوقت کے ساتھ قائم ہے یہاں سے آپ دیکھیں سیڑھیاں اس کی اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ مسجد چونکہ بلندی پہ بنائی گئی ہے اس لئے سٹیپ بای سٹیپ اس کی سیڑھیاں رکھی گئی ہیں فرسٹ سیڑھیاں یہاں پہ رکھی گئی اور اس کے بعد اگلے سٹیپ میں آگے مزید سیڑھیاں ہیں اور اس کے بعد جو کلے کا اس کا مسجد ہے اس کا دروازہ ہے مین گیٹ جو اس کا تھا یہ اس کے بعد اس کی اگلی سیڑھیاں ہیں جن پہ چڑھنے کے بعد آدمی مسجد کے داخلی دروازے کے پاس پہنچتا ہے یہ ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت نقش و نگار کے حامل یہ مسجد اباسی مسجد نواب بحاول اباسی نے اس دور میں تعمیر فرمائی تھی یہ اور اس کی تعمیر میں کسی قسم کی بھی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا اوپر بالکونیاں بھی بنائی گئی ہیں خوبصورت انداز میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پوری مسجد کے نیچے تین اطراف سے اس کے نیچے جو ہیں مختلف کمرے بنائے گئے ہیں جن میں غالباً اس دور میں ہو سکتا ہے کوئی دور دراز سے آنے والے جو طالب علم ہوتے ہوں گے وہ ٹھہرتے ہوں گے یا ہو سکتا ہے مسافروں کے لیے جگہیں بنائی گئی لیکن اس کے مسجد کے پورے مسجد کے نیچے تین اطراف میں اسی طرح کے جو کمرے ہیں وہ بنائے گئے ہیں تو یہ ہم چلتے ہیں اسی کمرے کے اندر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس قسم کا کمرہ ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ اس کی چھت ہے بلکل اسی طرز تعمیر پہ بنی ہوئی جیسے پرانے دور میں چھتیں بنائی جاتی تھیں گول شیو میں بنائی جاتی تھیں ٹائلوں کو جوڑ کر اور یہ اس کے نیچے ہے آپ کو جگہ دکھائی دے رہی یہ آپ کو بے شک اس ٹیم چھوٹی نظر آ رہی ہوگی جگہ کمرہ بہت چھوٹا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا لیکن یہ اس لیے چھوٹا محسوس ہو رہا ہے کہ سالہ سال سے جو یہاں پہ مٹی گرد غبار جمع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس اندر سے یہ مٹی سے بھر گئے ہیں یہ دیکھیں اس اسی کمرے کے ساتھ ملہک ایک اور کمرہ اور پھر اس کے آگے ایک اور کمرہ اسی طرح کمرہ کی ایک دوسرے ایک ساتھ ترتیب جڑی ہوئی ہے اور کمروں کے درمیان یہاں پہ راستے بھی بنائے گئے ہیں ہو سکتا ہے اس دور میں کبھی ان میں دروازے بھی موجود ہوتے ہوں لیکن آج یہاں پہ کوئی بھی دروازے کے اثار نہیں ہے ابھی ہم چلتے ہیں دوسرا کمرہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس قسم کا ہے ایک کتار کی صورت میں کمروں کے ساتھ کمرے بنے ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح جیسے جیسے مسجد کی بانڈری وال گھومتی جاتی ہے اسی طرح یہ نیچے کمرے بھی ہر طرف سے اس کے ساتھ بنائے گئے ہیں ماں سوائے اس کے جو فرنٹ سائیڈ ہے اس سائیڈ سے یہ کمرے موجود نہیں ہیں باقی اس کے تین اطراف میں یہ کمرے دکھائی دیتے ہیں یہ سب کمرے تقریباً ایک ہی ڈیزائن پہ مجتمل ہیں یہاں پہ دیکھ لیں وہی پرانے دور کی جو پتلی ٹائلز ہوتی تھی وہی استعمال کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اسی قسم کا جو وہ مکسٹر بنایا کرتے تھے اس دور میں وہ بھی یہاں پہ کافی خستہ حالت میں موجود ہے جو ڈالوں اور چاولوں کو پیس کے بنایا جاتا تھا جو کہ سیمٹ کا کام دیتا تھا اسی سے اس کی تعمیر کی گئی مسجد کی جو مین دروازہ ہے اس دروازے سے اگر ہم آگے کی طرف دیکھیں بیو تو یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے زمین کا کتا جو ہے خالی دکھائی دیتا ہے یہاں پہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں پانی جمع ہو جاتا ہے گہری جگہ ہے ہو سکتا ہے اسی دور میں یہاں پہ بارش کا پانی سٹور کیا جاتا ہے اور یہاں پہ لوگ پیتے ہوں اس کو اور لوگوں کے جانور پیتے ہوں لیکن آج یہاں پانی کی فراہمی ممکن ہو گئی ہے تو آج یہاں پہ لوگ بارش کا پانی پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے اسی مسجد کے مین گیٹ سے اگر ہم دوسری جانب دور اگر اپنی نگاہ دوڑائیں تو وہاں پہ ہمیں بہت سارے گمبت جو ہیں وہ دکھائی دیں گے اور یہ گمبت جو ہے یہ شاہی قبرستان ہے نواب آف بھولپور جو تھے ان کا شاہی قبرستان ہے یہاں پہ موجود اس شاہی قبرستان کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس میں میں دکھا چکا ہوں نواب آف بھولپور کی جو قبریں تھیں وہ یہاں پہ اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو میرے اس چینل کی ویڈیوز میں آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آج میں نے آپ کو اس تاریخی مسجد جو قلعہ ڈراؤر کے قریب واقعہ ہے شاہی مسجد جس کو بولتے ہیں آباسی مسجد بھی اس کو کہتے ہیں اس کا آپ کو وزٹ کروایا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تاکہ آپ نے میرا یہ چینل معلوماتی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربان میں میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی